بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارشاد بھٹی کا نقشاف کہ مریم نواز لندن میں پاپا کے پاس کیا گیم ڈال لے گئی بلاول زرداری کے بیان پر کمل شوزب کا رد عمل عساق ڈار کے بیان کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا میری ذمہ داری نہیں روز سے تیل لینے کے لیے امریکی اجازت لینے پر صحافی اور سیاسدانوں کے دلچسپ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے سکرین پر دیکھیں یہ پاکستانی وزیر خزانہ عساق ڈار ہیں جن کو ڈالر کنٹرول کرنے کے لیے لائے گیا تھا ایسا وزیر خزانہ جس نے خود دعویٰ کیا تھا کہ جب میں نے پاکستان آنے والے جہاز میں پاؤں رکھا تو ڈالر میرے خوف سے ہی نیچے جا گی رہا پہلے ایک لپ دیکھیں میں نے ڈالر کو بینہ ڈنڈا دکھائی کنٹرول کر لیا ہے جب میں جہاز میں میں نے قدم رکھا اور اب اس کی تازہ حالت دیکھیں کہا ڈالر کو کنٹرول کرنا میری نہیں سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے وزیر خزانہ عساق ڈار نے یہ بھی کہا ہم نے امریکہ کو بتایا ہے کہ ہم نے روز سے تیل خریدنا ہے امریکہ نے کہا ہمیں کوئی اتراز نہیں عساق ڈار ڈالر کیسے کنٹرول کرتا ہے عثمان صدی بسرہ کا یہ کلپ دیکھ لیں یہ ٹویٹ دیکھیں عساق ڈار کی واپسی پر سلیم صافی نے لکھا تھا کولن یازی ہے کہ گھبرانا نہیں لیکن ڈار کے آتے ہی ڈالر بھی گھبرا کر نیچے آ گیا پی ٹی آئی بھی گھبرا گئی عساق ڈار کے اس بیان پر ارشاد بھٹی نے اعلان کرتے ہوئے کہا ایک ضروری اعلان سنیے وہ تمام خواتین و حضرات جو عساق ڈار کی واپسی پر خوشی سے بگلے بجاب جا کر کہہ رہے تھے کہ جدوں ساڑھا ڈار آوے گا ڈالر نو لگ پتا جاوے گا ان سب کو بتانا تھا کہ اب ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا میری نہیں سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کیوں جی ہنہ راہ میں اعلان ختم ہوا اس پر وقار ملک نے لکھا عساق ڈار کا یہ بیان کہ ڈالر کی قیمت سٹیٹ بینک کا مسئلہ ہے شکست کا اطراف ہے کیونکہ عساق ڈار صرف ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے آئے تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عساق ڈار کے پاس معیشت چلانے کا کوئی فارمولہ نہیں شہباز جتنی جلدی گھر چلے جائیں ملک کے لیے بہتر ہیں انکرپرسن عمران خان نے کہا معیشت کا کچومر نکال کر اب چھے ماہ بعد خیال آیا ہے کہ عمران خان درست کہہ رہا تھا روس سے تیل خریدنا ہوگا امریکی خواہش سے زیادہ ملکی مفاد عزیز رکھنا ہوگا اب بھی وقت ہے مل کر اندرونی اور بیرونی غلامی سے ازادی حاصل کر لیجئے دوسری طرف مریم نواز سٹیل کا ایک بڑا سا گلاس تھامے جب سے لندن گئی ہے تب سے لندن کے حالات بھی بگڑنا شروع ہو چکے ہیں برطانیہ کی وزیراعظم نے معیشت کو نہ سنبھال سکنے پر اپنی ناکامی قبول کرتے ہوئے صرف پنتالیس دن میں ہی استیفہ دے دیا ہے اس پر ڈاکٹر شہباز گلنے ٹویٹ کیا ماشاءاللہ ہماری باجی مریم کہیں جائیں اور وہاں تباہی اور بربادی نہ ہو وہ تو نہیں ہوا لیکن برطانوی پاؤنڈ ڈالر کے برابر کر دیا ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا سنا جا رہا ہے شہباز شریف سے پارٹی صدارت چھننے والی ہے مریم نواز پارٹی صدر بننے والی ہے ڈار صاحب کے آنے سے شہباز شریف کی وزارت عظمہ کے اختیارات چھنے گئے مریم نواز کے لندن جانے سے شہباز شریف سے پارٹی صدارت چھننے والی ہے ان آنیوں جانیوں نے اپنے خادم عظم کو واقعی خادم عظم بنا دیا ہے گئے موسم رنگیلے سوہانے جیا نہیں مانے یعنی نواز شریف صاحب کو ہر مسئلے کا حل یہ لگتا ہے کہ مریم نواز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے بہت ممکن ہے کہ ان کو پارٹی کی صدارت دے دی جائے اور شہباز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا جائے فیملی لیمٹیڈ آپ کو پتا ہے پارٹی ہے ساد رفیق جتنا مرضی رگڑا کھالیں لیکن ان کے لیے کبھی بھی کوئی وزارت اعلی نہیں ہوگی ان کے لیے کبھی بھی پارٹی کی صدارت نہیں ہوگی کبھی بھی وہ عدے نہیں ہوں گے جو پارٹی کے اندر یہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں وہ عدے اپنے بچوں کو ملیں گے مریم کے بعد شاید کیپٹن سفدر کے بیٹے کو ملے یا اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز کے دماد کو ملے کیونکہ وہ بھی آج کل الیکشن لڑنے کی اور سیاست میں آنے کے لیے پر توڑ رہا ہے اب چیرمن بلاول چیرمن ایک پارٹی کا اور وہ شہباز شریف جو کہ پریزیڈنٹ اپ پارٹی کا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اب میرے خیال میں اس سے پیپلز پارٹی کو بہت بہت دوسان ہوگا اور آپ الیکشن دے کمل شوزب نے بلاول بھٹا کی طرف سے ٹوچہ خانہ کی ریٹ لگانے پر جواب دیا ٹوچہ خانہ کہنے والا شفارشی وزیر خارجہ کو بائیڈن کے پاکستان مخالف بیان کا جواب دینے کے لیے اپنے سائز کے شاید پیمپرز ابھی نہیں ملے اس لیے جواب نہیں آیا اپنے مالکوں کو کیا جواب دیں گی چارٹر آف ڈکیتی جو انہوں نے آپس میں مل کے سائن کیا تھا ٹوچہ خانہ جو ان کا وہ لیڈر کہتا ہے جس نے آج کل جو بائیڈن کی جو بیان آیا پاکستان کے خلاف اس کا جواب دینے سے پہلے ان کو شاید اپنے سائز کے پیمپرز نہیں مل رہی ہے تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ سینہ تان کے جواب دے دیں اور زنیتیا رچی کو دوبارہ بلا کے اس کے انٹریو ضرور لیجے گا میں وہ دوبارہ کہوں گی مزید کہا پیپلز پارٹی میں جونئر زرداری نے بغیر تجربے کے وزیر خاجہ کی نوکری لینے کے لیے رجیم چینج میں سیلیکٹڈ ہو کر بھرپور حصہ لیا اب نہ صرف سیلیکٹڈ ہیں بلکہ امپورٹڈ اور کٹھ پتلی بھی ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں تمام سیاسی جماعتوں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ پرنٹ الیکٹرونک سوشل میڈیا پر اپنے امیدواروں کا کریمنل ریکارڈ پیش کریں گی یہ کلپ دیکھیں جن کا کریمنل ریکارڈ ہے ان کا کریمنل ریکارڈ سوشل میڈیا پر ڈالا جائے پبلک پلٹ فارم پر ڈالا جائے اخبار میں چپے اور ساتھی یہ بھی راجنیتک دل بجے بتائیں کہ آخر اس راجنیتا کو امیدوار کیوں بنایا گیا ٹکٹ کیوں دیا گیا یہ بڑا آدیش سپریم کورٹ کی طرف سے راجنیتک دلوں کو دیا گیا ہے بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے مجرمانہ ریکارڈ کے حامل سیاستدانوں کے اسمبلی آنے کے راستے بند کر دینے پر عثمان صدی بسرہ نے لکھا اور سرحد کے اس پار ہمارے وزیرعظم کا جہاز مجرمان کی سہولت کاری میں استعمال ہو رہا ہے 21 وی صدی کے ممالک جو ایک ساتھ ہزاد ہوئے افسوس یہ تصویر دیکھیں کیا پاکستان ایسا کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے جہاں کریمنل ریکارڈ والے مولا جٹ قسم کے لوگ گورنر بنا دیے جاتے ہیں عمران خان کا یہ کلپ دیکھیں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر محمد اکرم نے لکھا بے شک دنیا کی سب سے بڑی اصلی جمہوریت ریاست کی عدالتیں ہوتی ہیں جو آئین میں درج شہری حقوقی زمانتوں کے عملی نفاظ کی ذمہ دار ہوتی ہیں اگر عدالتیں ریاست کے شہریوں کو آئین میں درج شہری حقوق نہ دیے جانے پر بھی خاموش رہتی ہیں تو وہ عوام کی نظر میں انتظامیہ کی آلہ کار تصور کی جاتی ہیں ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا گھوٹ کی مرگوں کی لڑائی پر جوا پولیس کا چھاپا مرگا پکڑا گیا آٹھ ماہ قید کے بعد مرگے کو زمانت ملی چطرال ٹیمر مافیا کے سہولتکار گدے گرفتار عدالت میں پیش کیا جائے گا راول پنڈی چار سالہ بچہ مقدمے میں نامزد گود میں اٹھا کر عدالت میں لائے گیا میں خوش ہوں کہ ہمارے اندھے قانون کو مرگے گھدے بچے تو دکھائی دیتے ہیں مزید لکھا بھارتی کانگریس پارٹی ملک ارجن گھر کے پہلی بار گیر گاندی سربرا مکرر سونیا گاندی کی مبارک بات اپنے نصیب بھٹو نصرت بھٹو بینظیر زرداری بلاول نواز شہباز مریم حمزہ مفتی محمود فضل الرحمان اسد محمود باچہ خان ولی خان اسفند یار عمل ولی دعا کرو موروسی لانت سے ہماری بھی جان چھوٹ جائے دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ